نگر میں سڑکوں پر اپنے پشیوں کو چھٹا چھوڑنے والے پشیو پالکوں کے اوپر نگر نگم پانچ ہزار سے لے کر تیس ہزار روپے جرمانہ لگائے گا جس کے سمبند میں نگر آیوک گورو سنگ سوگر وال نے بتایا کہ شہر میں پایا گیا ہے کہ ادھکتہ نراشید گوونش ہے اس کے علاوہ جو ڈیری سنچالک ہیں وہ پشیوں کو دن میں سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں جو کہ شام تک سڑکوں پر ہی رہتے ہیں جہاں ایک طرف سوچتا وہ صفائی کی کمی رہتی ہے وہیں دوسری طرف کسی چھوٹے بچے سے لے کر ویرس جن تک جنہانی کی سنبھاؤنا بنی رہتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ڈیری سنچالکوں کے ساتھ سبھی کو چین ہت کیا گیا ہے اور آگامی سات دنوں کے اندر سبھی کو نوٹیس جاری کیا جائے گا اس کے بعد بھی کوئی اپنے پشیوں کو چھوڑتا ہے تو اس پر جرمانہ لگایا جائے گا جو کی پانچ ہزار سے تیس ہزار روپے تینک کیا گیا ہے اس لیے اپنے پشیوں کی دیکھ بھال کریں اس سمندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوگ گورا سنگھ سوگر وال نے کہا آپ بلکل ہم دیکھتے ہیں شہر کی سیما میں بہت سارے ایسے نراشت کچھ تو نراشت گوونش ہیں اور کچھ جو ڈیری سنچالک ہیں وہ اپنے گوونش کو اور انہیں پشیوں کو سڑک پہ دن میں چھوڑ دیتے ہیں اور شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں جہاں ایک طرف ایک سوکشتہ اور صفائی کی کمی رہتی ہے وہیں دوسری طرف کسی چھوٹے بچے سے لے کے ورد جن کو بھی جن ہانی کی سمبھابنہ بنی رہتی ہے تو ایسے میں ہم نے پورے دیری سنچالکوں کو ساتھ ساتھ اور جہاں پہ ایسے ایریاز ہیں ان کو چنیت کیا ہے اور آگا ہمیں ساتھ دنوں کے اندر سبھی کو چنیت کرتے ہوئے سبھی کو نوٹس جاری کریں گے اور سبھی سے آپ کے مادیم سے بھی ہم اپیل کرنا چاہیں گے کہ اپنے پشیوں کو نراشت نہ چھوڑیں سڑکوں پہ نہ چھوڑیں جہاں ایک طرف جنہانی نہ ہو وہیں دوسری طرف ہم سہر کی سوکشتہ کو صحیح ساکہ روپ دے پائیں اس کے بعد بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے پایا جاتا ہے تو اس کو جرمانے کا پراؤدن کیا جائے گا پانچ ایار سے لے کے تیس ایار روپے تک کے الگ الگ شہنیوں کو جرمانے ہم لگائیں گے اور شہر کو ہمیں چھٹا پشیوں سے اور پشیوں سے مکت کرنا ہے تو اس میں آپ سبھی لوگوں کا سہیوگ بھی اپکشت ہے سبھی لوگوں کا سہیوگ بھی اپکشت ہے